اور یہی صحیح راستہ ہے مذہب اور دین کیلئے جو اپنی جانگواتا ہے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اللہ اس کے سارے قرآنوں کو ماف کر دیتا ہے اس سے سوال جواب نہیں ہوتا اسی دے جنت میں جاتا ہے مگر یہ ہندوستانی کافر کیا جانے اللہ رسول جہاد کی بات کو یاد کیجئے یاد کیجئے اجبر کساب ان کے ساتھیوں کی قربانی کو دس جانباد پاکستانیوں رہے ہندوستان کی سرزمی پر جیسے ہی قدم رکھا وہاں زلزر آ گیا بھول کر رکھ دیا سیکرو ہندوستانی کافروں کو ممبئی میں وہ شہید ہوئے انہیں جنت نصیب ہوئی قیامت میں انہیں چان سے اٹھا جائے گا جنت میں ان کی خدمت کے لیے خوبصورت بھورے ہوں گی دودھ کی نتیاں بہیں گی جہاں انہیں نیلایا جائے گا لیکن یہ درجہ اسی کو نصیب ہوگا جو دین کیلئے جیتا ہے دین کیلئے مرتا ہے جیت گئے تو گازی قربان ہوئے تو شہید آپ دو جوانوں کی قابلیت اور آپ کے مرمٹے کے جذبے کی بلوپر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ایک دن کشمیر ہی نہیں سارا ہندوستان ہمارے قبضے میں ہوگا اللہ اکبار 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 ہی ہی ہنگ کی طبیعت کیسی ہے بائی پاس کرنا بڑے گا آپی پیشن تھریٹر لے جارہے آپ لوگ یہی پہ رکھیے یونک آگیا جنت میں مائک کے سامنے کھڑے ہو کر جنت اور دوجہ کی دوریاں ناپنے والا اپنی منجل نہیں پہچان سکا جنت کی دویداری کرتا ہے ارے جنت تو دور تو جہنم کبھی دروازہ کھٹ کھٹ آئے گا تو جہنم میں بیٹھا سیطان تیرے پچھوارے پر لات مار کے اسلام بڑا ہی پاک اور عجیم مجھاب ہے کیوں ہی اسے غلط رہنمائی کر کے بدنام کر رہا ہے تجھے پتا بھی ہے کہ جہاد کیا ہوتا ہے ایک تالیس بار چکر آیا ہے جہاد کا پاک کتاب میں پھر بھی تُو نہیں سمجھ سکا تجھے کیا لگا تُو نہیں قرآن پڑھی ہے ہم سب جاہل ہیں ایکسان کے روپ میں پلنے والے سیطان کیا خطرہ تھا تیرے مجھاب کو ان ماسوم بچوں سے ان عورتوں سے گاؤں کے لوگوں سے تجھے پتا بھی ہے کہ قیامت کے روز ایسی گھنونی حرکت کرنے والوں کی سجا سب سے پہلے ہوگی یہ میں نہیں حجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرمایا ہے دوگا صاحب وہ ان کے ساتھیوں کی بات کرتا ہے کیا حسر ہوا ان کا جنت تو دور تیرے ملک نے انہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیا کتنے بدنصیب ہیں تیرے ملک کے شہید دوگا جمی بھی نہ ملیوں نے پاکستان میں اگر تجھے سہادت دیکھنی ہے تو بھارت کی بھوج کو جا کر دیکھ نہ کسی کا مجھا پوچھتے ہیں نہ ہی دھرم سب کی رکچہ کرتے ہیں تُو نے پاپ ہی نہیں مہا پاپ کیا ہے گناہ ہے عجیب اور اس کی سجا تو ملنی ہی ہے اب میں تُمہیں ہندوستان لے جا کر تُمہارے پیچھوالے پر سہادت کا قادر چپکا کر ٹھوانسی پر لٹکاؤں گا اور پھر ہندوستانے تُو مجھے اسلام کا بات پڑھائے گا میرے ہی ملک میں گھس کر مجھے دھنکی دے رہا ہے دیکھتا ہوں تُو مجھے ہاں سے کیسے لے جاتا ہے ارے پاکستان کا بچہ بچہ اس مولانا محمود ازکار کو جانتا ہے اب تُمہیں پاکستان کا بچہ بچہ کیا تو خود اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے گا آدھ 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 آ guessed آدھ 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 موسیقی